میری آج سٹروٹنی تھی یہاں پہ جو نومنیشن پیپرز میں نے سبمیٹ کیے تھے اور سٹروٹنی بلکہ ٹھیک خیر تحریت سے ہو گئی اور سٹروٹنی کے اندر کوئی اوبجیکشن سامنے نہیں آئے اور یہ بتایا گیا کہ اب تیس تاریخ کو جو حتمی لسٹ ہے وہ شائع کی جائے گی ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے جہاں تک تعلق تھا آپ کے تحریک انصاف کے سوال تھا تو میں تو انڈیپینڈنٹ الیکشنز کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور اس وقت جو الیکشن کا انوائیڈمنٹ ہے اس میں پری پول انوائیڈمنٹ تو بہت ہاتھ تر خراب ہو چکا ہے اور اس میں الیکشن کے اوپر بہت سارے سوالات بھی اٹھ چکے ہیں اب لیٹس ہوپ کہ یہ سوالات الیکشن کمیشن بھی اڈریس کریں کوٹس بھی اس کو اڈریس کریں جہاں تک وہ اڈریس کر سکتی ہیں اور ویکن اونلی ہوپ کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ پولنگ ڈے خیر خیریت سے ہو اور اس میں مزید کانٹریورسیز جنم نہ لیں خوکر صاحب یہ بتائی گا کہ ایک جماعت کے حوالے سے اوری طور پر ادارے ان کو کلیر بھی قرار دے رہے جیسے کہ نیب سے مسلمی ان کو کلیر قرار دے گئے تمام ایک قرار دے گئے اسنی جلدی میں اور یہاں پر سکروٹنی کا عمل جاری ہے لیکن یہ نہیں کہا جاہا الیکشن کمیشن یہ جاری کرتا ہے کہ کسی کو منظور کے حوالے سے خبر نہ چلائی جائے تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں میں نے یہ خود ابھی ریٹرننگ آفیسر سے پوچھا تھا کہ کاغذات منظور ہیں یا نہیں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہم تیس تاریخ کو حتمی لسٹ شائع کریں گے اور جو ڈیٹیلز پروائیڈ کی ہیں کینڈیڈیٹس نے جس کے اندر ان کی ٹیکس کی ڈیٹیلز ہیں جو مختلف جو محکمے ہیں ایف بی آر ہے ان سے ویریفائے اس کو کریں گے ٹیلی کریں گے اور اس کے بعد پھر حتمی لسٹ شائع کی جائے گا مسلمی قنون کا کیوں اتنا جلدی کلیر ہو رہا ہے مسلمی قنون کا جلدی اس لیے کلیر ہو رہا ہے کہ وہ لاد لیں اس وقت نظام کے اور اس وقت پورے کا پورا جو نظام ہے وہ انہیں حکومت میں لانے کے لیے رلیف دے رہا ہے ان کے لیے راستے صاف کر رہا ہے جو ان کے پولٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو راستے سے ہٹا رہا ہے فرق ایسا ہے کہ میں پہلے بھی دو دفعہ بات دورات چکا ہوں دوزار اٹھارہ میں دودھ میں پانی ملا کر عمران خان صاحب کو لائے گیا اور اس وقت پانی میں دودھ ملا کر نواز شریف صاحب کو لے کے آنا پڑے اچھا سر آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اپنے جواب کا سیاسی مستقبل ہے آپ کو الیکشن کو لڑ رہے ہیں لیکن کیا آپ کسی مستقبل میں قریب ہے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے میں کسی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا جی اگر اسلامباد کے لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا ایوان میں بھیجا تو وہاں پر بھی میں اپنی انڈیپنڈنٹ حیثیت پر قرار رکھوں گا اور ترجیح کروں گا کہ تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھا تھے کیونکہ یہ جو حکومت ہے جو حکومت آنے جا رہی ہے وہ حکومت مانگے تانگے کی حکومت ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کو میں قطن ترجیح نہیں ہوں بہت عشق ہوں یہ بتا دیجئے کہ کتنا مشکل ہوگا بطور آزاد ویدوار ظاہرہ اب ایک بڑی پارٹی کا حصہ لدی کتنا مشکل ہوگا دیکھیں میں تو آسانی دیکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ سولہ مہینے کی حکومت اس کے اندر جو جماعتیں شامل رہیں جو ان کی پرفارمنس رہیں جو مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے پاکستان میں عوام کے اوپر وہ بوجھ میرے کندوں پر نہیں ہے بطور آزاد ویدوار اور اس وجہ سے میں تو آسانی دیکھ رہا ہوں اور جس چیز کا دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات ہیں فیلڈ میں جمہوریت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جیتیں اور جیت کو اپنے سامنے رکھیں جمہوریت کے اندر آپ کو اگر لوگ آپ کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے ان کو ان سے ایک گھوراٹ کا عالم ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات کی گئی ہیں اور آئیڈیلی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اب لیٹسوپ کے فیچر میں مزید ان کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں ایک الیکشن کا جو پروسس ہے وہ فری اینڈ فیر ہو تاکہ ملک کا نظام چل سکے پچیس مورد لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے انہیں ریلیف مل سکے ملک کسی ڈگر پہ ڈال سکے تو یہ اہم چیزیں ہیں اور یہ ایک فری اینڈ فیر پروسس کے ذریعے ممکن مصطفی صاحب یہ بتائیے کہ کیا پیپلز پارٹی میں سے بھی کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے نہیں پیپلز پارٹی میں سے کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں تھی بہت بہت شکریہ اگر بلاول آپ سے رابطہ کریں اور باپسی کا کوئی راستہ ہے دیکھیں ابھی تو الیکشنز ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں میں اپنی الیکشن کیمپین میں مصروف ہوں میرے الیکشنوں کے بعد دیکھئے بہت بہت شکریہ دیکھیں اس چیز پہ میں تو بڑا کلیر ہوں کہ میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کرنی اس لیے نہیں کرنی کہ جماعتوں کے اپنے پرابلمز ہیں انٹرنل ڈیموکرسیز نہیں ہیں ون مین شو ہیں اور وہاں پر نہ کوئی ڈیبیٹ کا کلچر ہے اس وقت ملک جن بہرانوں میں کھرا ہوا ہے تین بڑے بہران ہیں اس وقت پاکستان کے پولٹیکل ایکنومک اور سیکیورٹی اور کسی جماعت کے پاس حل موجود نہیں ہے سب جماعتیں پاور پولٹیکس میں لگی ہوئی ہیں سلوشنز کی طرف نہیں آ رہی ہیں لوگوں کے مسائل ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے وہ بے ساکھیاں حاصل کرنی چاہتی ہیں ساری جماعتیں اور بے ساکھیاں حاصل کر کے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں تو میں اس سیاست کا حامی نہیں ہوں ایک ایک بلکل کلیر سوچ کے ساتھ میدان میں اترا ہوں انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں گا اور اگر اسلامباد کے لوگوں نے مجھے موقع دیا تو اپنی آزاد حیثیت قومی اسیمبلی میں الیکٹ ہونے کے بعد بھی برقرار رہے ہیں آپ سمجھ لیں گے طریقہ انسان سے فرقی ہوئی ہے جی ہاں بلکل اس میں کوئی شاکر